کیا کریں گے یہ جھولا چاک ڈاکٹر یا جو پرکٹیشنر پچھلے دس سے پندرہ سال سے پرکٹیش کر رہے ہیں کیا اب ان کے لیے کوئی آپشن ہے کیا گورنمنٹ کوئی آلٹرنیٹ آپشن دے پائے گی کیا گورنمنٹ پوری طریقے سے ان کو پرکٹیش کرنے کے لیے بین کرے گی تو کیا کریں گے یہ لوگ کہاں جائیں گے اپنے درد کو لے کے اس پر بات کریں گے کچھ سوال ہیں عام جنتہ سے بھی ہو سکتے ہیں جو پرکٹیشنر ہیں ان سے بھی ہو سکتے ہیں گورنمنٹ سے بھی ہو سکتے ہیں جو دیکاری ہیں ان سے بھی یہ سوال ہو سکتے ہیں اور امپورٹنڈ ہے ضرور پر اس چیز پر دھیان دے رہا چاہے ہیں میں یہ نہیں کہا رہا کہ جو پرکٹیشنر ہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف ہیں بلکل نہیں ہیں پوچھا رہے ہیں کہ ہر جگہ گورنمنٹ اچھے ڈاکٹر ایویلیبل کر سکے ہر ایک گاؤں میں کم سے کم یا منیمم فیز پر یا فری میں میڈیکل سرویسز پروبائیڈ کا آئے اگر گورنمنٹ ایسا کر پاتی ہے تو جو پرکٹیشنر ہیں وہ تھیرے دھیرے اپنے آپ میں کم ہو جائیں گے ان کی ضرورت پھر نہیں رہے گی گورنمنٹ کا جو مین ٹاسک ہے پہلے گورنمنٹ کو اس پر کام کرنا چاہیے بات میں سکن جا کچھنا چاہیے ان پرکٹیشنر پر پہلا اگر سوال ہم بات کریں کیا چکستہ کے چھیٹر میں ان پرکٹیشنر کا کوئی یوگدان نہیں ہے آپ دیکھیں بہت چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ایسے روڑل ایریا کی بات کریں جہاں پر ٹرانسپورٹ کی اچھی فیسلیٹی نہیں ہے اچھے ڈاکٹر ایسے راتوں میں دن میں ہر سمیں میڈیکل کی سرویسز گورنمنٹ کی طرح سے ایسے میں کیا ہو تو اس کنڈیشن میں جو پرکٹیشنر ہیں جو اسی گاؤں کے اندر رہتے ہیں یا آس پاس کے روڑل ایریا میں رہتے ہیں وہ ان سرویسز کو ڈے اینڈ نائٹ پروائیٹ کر آ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں جیسے نزلہ ہے جو کام ہے ہلکہ فیبر ہے کسی کو چھوڑا سا اگر انجری ہو رہی ہے تو اس کی پٹی بگرہ کرنا یہ سارے کام بیسیکلی ایک پرکٹیشنر کر رہا ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کا بھی آپ کو سمجھنا ہے دوسرا سوال ہے کیا انہیں یعنی جو پرکٹیشنر ہیں جو جھولا چاپ ڈاکٹر ہیں کیا انہیں آپ پرکٹیس کے لائق نہیں سبجھا جائے گا کیا انہوں نے جو ڈپلومہ جو سیٹیفکیٹ کے لیے ہیں کیا ان کی کوئی ویلو نہیں ہے اگر نہیں ہے تو کیوں کرائے گا اور اگر ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ رائٹ ملنے چاہیے پرائیمری ہلتھ کیئر سینٹر ایٹلیس وہ اپنا رنڈ کر سکے اس کی آزادی جہو ملنے چاہیے کیا سرکار کا یہ قدم عام جنتہ کے لیے صحیح رہے گا کیا عام جنتہ سرکار کے اس قدم سے پربابت ہوگی یا نہیں مجھے لگتا ہے کہ عام جنتہ پوری طریقے سے ٹوٹ جائے گی جس کے گھر پہ دوبخت کی روٹی کھانے کے لیے پروپر چیزیں نہیں ہیں وہ سیٹی کے اندر جا کے یا ڈاکٹر کے پاس جا کے پانسو ہزار روپے کی میڈیسن لائے آنے جانے کا خرچہ ہے یہ ساری چیزیں اس کو ایک طریقے سے توڑ کے رکھے گی اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے صحیح سرویس دیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہر روڑر بیریہ کے اندر اپنی سرویسز پروائید کرا سکے ایک ایم بی بیس ڈاکٹر کو وہاں پر ڈے ایڈ نائیڈ سرویس پروائید کرائیں دن میں اور آگ تو انہوں سے دیں یاد رکھے گا نیچ اگر ہم بات کریں جو دس سے پندرہ سال سے پراکٹس کر رہے ہیں ان کے بھران پوشل کا کیا ہوگا ان کے کیا وہ سارے کی سارے انیمپلائی ہو جائیں گے اگر انیمپلائی ہوئے تو ان کی فیملی کا خرچہ کیسے چلے گا اس پر بھی آپ کو سوال اٹھانے چاہیے عام جدہ کی جو جیم ہے وہ دھیلی ہوگی یا نہیں اس پر بھی ہمیں بات کرنا ہے کہ اگر جو پراکٹیشنر ہیں وہ پوری طریقے سے اڑتال پہ آ جاتے ہیں یا کام نہیں کرتے ہیں تو عام جندہ کو بھاگنا ہوگا سٹی ڈاؤن کے اندر اور وہاں پر اس کو اپنی جیم کھالی کرنے پڑے گی ہر گاؤں میں میڈیکل کی سبیدہ پروپر میں میں ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو جندہ کو سوال اٹھانے چاہیے سرکار سے کہ پہلے ہر ایک گاؤں کے اندر ہر ایریا میں اچھی میڈیکل سرویسز پروائیڈ کرائیں جیسے کہ ہمیں کسی اور کے پاس بھاگنا نہ پڑے نیکس اگر ہم بھاگ کریں کیا پرونا کال میں ان پراکٹیشنر کے یہ یوگدان ہے جو کانٹریبیشن انہوں نے کیا تھا کیا اس کو دکلائے جا سکتا ہے جو بڑے ڈاکٹر تھے وہ تو اپنے چیمبر میں بیٹھ کر گھر سے بھی نہیں نکلے لیکن یہی پراکٹیشنر باہر نکل کے لوگوں کی سرویس دے لوگوں کو اور اس لیبل تک کہ ان کی سرانہ کی گئی تو اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے کیا ہزاروں سال سے جو بید اور حکین انڈیا کے اندر پراکٹیس کر رہے تھے یا لوگوں کو سیوہ دے رہے تھے کیا ان کے اس یوگدان کو جھٹلایا جا سکتا ہے کیا ان کے پاک کوئی بڑی ڈگری ہوا کرتی تھی نہیں صرف پراکٹیس دے ایکسپیرینس دا اور اس کے بیسنس پر وہ لوگوں کو ٹریٹمنٹ دیا گر دیتے تو کہا جائے تو پراکٹیشنل بھی صرف ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے تھے وہ اپنے ایکسپیرینس کے بیسنس پر ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں ڈگری انہوں نے نہیں لی ہوتے یہی بڑی پرابلم یہاں پر آ رہی ہے سرکار کے کیا قدم ہونے چاہیے جہاں تک میں سمجھ پر رہوں سکتا ہے اس سے بھی اور بہتر سرکار ڈیسیزن لے رہے ہوگی یا لیے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلا کام سرکار کو کرنا چاہیے کہ ہر گاؤں کے ہر سٹی کے اندر ہر پرٹیکلر ایریا کے اندر اپنی میڈیکل سربیسز پروائیڈ کرا سکے پراکٹمی اپچار کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے چیمبر جہاں پر ایک ایمی بیس یا پیجیشن بہا پر بیٹھے اور ڈی نائی سربیسز کو پروائیڈ کرا سکے نمبر وائن نمبر ٹوکرم بات کریں اگر گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ ہم ایک دم سے سربیسز نہیں دے سکتے تو جو بھی پرکٹیشنر ہیں جو پاس سال دس سال پرکٹیش کرتے ہوئے ہو چکے ہیں ان کا ایک پرکٹیولر ایکزام رکھایا جائے ایک پرکٹیولر ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے تو کافی ہدھ تک لوگ اپنے جو چیلنزز ہیں جو ڈسٹربنس ہیں جو فیملی سوز آ رہے ہیں اس سے بس سکتے ہیں اگر واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے ہیل فل ہے تو لائف ضرور کرے گا اور شیئر کرنا بالکل نہیں بولے گا تینکیو